فارمنگ کے مطلق کروڑوں اور لاکھوں کی بات کی جاتی ہے اس میں سے لاکھوں اور کروڑوں کیسے کمائے جا سکتے ہیں آج جو فارمر ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ ضرور مستفیض ہوں گے یہ نہیں کہتا کہ لاکھوں کمائیں گے لاکھوں کماتے ہیں ہم نے خود کمائے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ کہ اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے اور چیز کو سمجھنا پڑتی سر ہم سے جو بندہ بھی خریدے گا سب سے اچھی چیز تو یہی ہے کہ ہم اس سے بائی بیک بھی کریں گے سکسٹی پرسنٹ کے حساب سے مینز اگر آپ ہنڈرڈ کی ہم سے چیز لیتے ہیں ہم سکسٹی پرسنٹ کے حساب سے آپ سے بائی بیک السلام علیکم وعلیکم السلام سر کیسے ہیں اللہ کا کرم سر اپنا مختصرن تعرف کروا دیجئے گا سر ہمارے ریبٹ فارم کا نام ہے کے اینڈ ایم ریبٹ فارم میرا نام کامران ہے اور ہمارا جو فارم کی لوکیشن ہے وہ منسیرہ کے پیک ہے سر بتایا جاتا ہے کہ منسیرہ میں سب سے بڑا ولکہ پاکستان میں سب سے بڑا فارم آپ کا ہے تو ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا فارم سب سے بڑا ماشاءاللہ کیسے ہے سر ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیٹ اپ ہمارا یہاں پہ اس کے علاوہ دوسرا سیٹ اپ نیچے بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ ویڈیوز میں اس کے علاوہ سر سیٹ اپ ہمارا جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس بھی ہے مینز کہ ماری فرنچائزز بھی ہے نا بہت سارے سیٹ اپ اور بھی ہیں ڈیفرنٹ شیروں میں ہیں ٹھیک ہے تو ان سے بھی ہم ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تو اس حساب سے اگر لگائیں تو انشاءاللہ ہمارا فارم کافی بڑا ہے اس حساب سے کامنن بھائی آپ کانٹنگ بتا سکتے ہیں آپ کے پاس کتنی بریڈز موجود ہیں سر مارے پاس دس بریڈز موجود ہیں سر دیکھیں اکسس نگورہ رویٹ ہیں وول والے انگورہ میں انگلیش انگورے ہیں حساب سے ہم امپورٹ 헤ڈ بریڈ ہے اس کے علاوہ لائن ایڈ انگورے کے بعدrest mitä مینٹ تو میٹ م میں بھی آگئی اس کے علاوہ ہمارے پاس مینی چیکرٹ بھی آیلے بل ہے اچھے سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس سیٹ اپ میں ماشاءاللہ کتنی رونک ہے سر ہمارے پاس 150 بریڈرز ہیں جو ہمارا مین فارم ہے جو اور فرنچائزز ہیں ہماری جو اور سیٹ اپ ہیں ان کو چھوڑ کے ہمارے جو مین فارم ہے اس میں ہمارے پاس 150 بریڈرز ہیں اچھے سر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس سیٹ اپ سے کتنا منتری ارن کر رہے ہیں سر کافی ماشاءاللہ ہینڈسا میں مہمٹ ارن ہو جاتی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک اچھا رزق ہی رزق کے حلال ہمیں دے رہے ہیں اچھے سر یہ بتائیے گا کہ نئے آنے والے فارمرز کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ریبٹ فارمنگی میں آئیں تو کیسے آئیں سر دیکھیں بس ریکمینڈ یہی کروں گا کہ سب سے پہلے سٹارٹ لینے کا سوچیں ٹھیک ہے چھوٹے لیول پر سوچ لیں ایک پیر لیں دو پیر لیں میکسیمم تین چار پیر لے لیں ٹھیک ہے لیکن آپ سٹارٹ لے لیں آپ اس چیز کو سمجھیں ٹھیک ہے ریبٹ کو بریڈ کیسے کروانا ہے ریبٹ کو رکھنا کیسے اس کی ڈائٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں سمجھیں اس کے بعد آہستہ استاب فردر ہم دیکھیں ہم نے خود بھی جو ہے نا سٹارٹ جو ایک پیر سے لیا تھا اس کے بعد دو پیر اور رکھیں اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر آپ انہیں امپورٹ بھی کروائیں اور ماشاءاللہ ہم نے اتنے ریبٹس رکھے ہوئے ہیں اور یہ چھوٹا سا جنور ہمیں بہت اچھی اماؤنٹ میں انکم دے رہے جی ماشاءاللہ بہت اچھی اماؤنٹ میں دے رہے ہیں ریبٹ فارمنگ کی جب بات کی جاتی ہے تو لاکھوں بتائے جاتے ہیں تو کیا آپ کا فارم بھی آپ کو لاکھوں دے رہا ہے سر دیکھیں کوئی بھی بزنس ہونا اس میں پرافٹ لاس نفع نقصان ہر جگہ پہ ہوتا ہے اگر آپ اس چیز کو صحیح ترقی سے ہنڈل کریں گے اور اچھی بریڈز لے کے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پرافٹ ہوگا ان کیس آپ نے مطلب کراس بریڈز لے لیے یا آپ انہیں صحیح کیر نہیں کر سکے تو پھر لاس بھی ہوتا ہے دیکھیں نفع نقصان ہر بزنس میں میں یہ نہیں کہتا کہ لاکھوں کمائیں گے لاکھوں کماتے ہیں ہم نے خود کمائے ماشاءاللہ لیکن یہ کہ اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے اور چیز کو سمجھنا پڑتا ہے اچھے سر فینسی ریبٹز کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے خوبصورت فارم بنائے ہوتے ہیں لیکن آپ نے یہ سادہ سا فارم بنائے ہو اس کی کیا لیتا ہے سر دیکھیں ہمارا ایک سیٹ اپ یہاں پہ ابھی مطلب جہاں پہ آپ کھڑیں اسی کے تھوڑا سا آگے جا کے ایک دوسرا بھی ہے وہاں کے کیجز میں نے خود ڈیزائن کی ہیں خود بنائے ہیں اور یہ والے کیجز اس طرح ہیں کہ ہم جیسے جیسے ہماری کوانٹیٹی ریبٹز کی انکریز ہوتی رہی ہے ہم کیجز اور اور لاتے رہے ہیں اور اس میں رکھتے رہے ہیں باقی یہ دیکھیں سر ہمارا فوکس جو ہے نا مین وہ ہمارا بریڈ کے اوپر ہے ہم نے امپورٹ کروائے ہیں ہم نے بیلڈنگ پہ پانچ دس لاکھ لگانے سے اچھا ہے کہ ہم اس پیسوں کی ہم نے بریڈ منگوائی ہے باقی الحمدللہ ان ریبٹز کے پراپر برطن لگے ہوئے ہیں بوٹلز لگی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں اس کے علاوہ ہم نے اچھی ڈائٹ دے رہے ہیں ان کی ہر چیز ہے ہائی فائی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن جو پیسہ ہم نے بیلڈنگ پہ لگانا تھا وہ ہم نے بریڈ کی کوالٹی پہ لگائے ہیں اور ہم نے امپورٹ کروائے ہیں اور اپنی بریڈ کو امپروو کی ہے دیکھیں جو بندہ ہم سے اپنے رز کے حلال کے لیے ریبٹ لے گا وہ ہمارے کیجز یا ہماری بلڈنگ سے تو اسے کوئی لینا دینے نہیں ہے ہم اسے پیور بریڈ دیں گے تو آگے اسے اس کے پیسوں کا اچھا اٹ کم ملے گا اچھے سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے ویورز کو کیا مشورہ دیں گے وہ بھی اسی طرح کا سادہ فرم بنا کے بریڈ پہ انویسٹ کریں یا پھر خوبصورت سر دیکھیں ہمیں دن کو ہنڈرڈ کال سو کالیں آتی ہیں پچاس کالیں آتی ہیں میسیجز آتے ہیں ورسائے پہ ٹھیک ہے ہر بندہ یہ کہ میرے پاس پانچ کنال زمین ہے میں وہاں پہ ریبٹ رکھنا چاہتا ہوں میرے پاس اتنا خالی گھر پڑا ہوئے بھائی ریبٹ کے لیے کوئی بھی آپ کو کنالوں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ کے تین کنالوں پہ یہ آپ ایک روم میں بھی رکھ سکتے ہیں سمپل سا کیج لا کے رکھیں روم میں رکھیں ایک ڈی سی فین لگا دیں آپ ایک روم میں بھی ریبٹ رکھ سکتے ہیں ایک روم میں نہیں رکھ سکتے آپ برامدے میں رکھ کے اس کے سیٹ اپ پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جگہ کا ایشو نہیں ہے پوائنٹ از کہ آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے آپ فرسٹ اپ لیں آپ پہلی سیڈی پہ پاؤں رکھیں چاہے ایک کیج لے کے ایک پیر لے کے اپنے برامدے میں رکھ کے آپ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اپنے کسی روم میں سائٹ پہ رکھ کے سٹارٹ لیں لیکن آپ سٹارٹ لے لیں جب تک آپ سٹارٹ نہیں لیں گے تب تک کچھ بھی نہیں کر سکتے اچھے سر یہ بتائیے گا کہ نئے فارمر کو کون سی بریڈز جائے آپ سٹارٹ میں رکھنے چاہے سر بریڈز ساری اچھی ہیں پیور بریڈ ہو چاہے وہ انگورا کی ہو چاہے وہ فلیمش کی ہو اب دیکھیں ہمارے جو فلیمش ہیں وہ تقریباً 5 کیجی والے ہیں ٹھیک ہے اب ایک ریبٹ آپ سوچیں وہ ویدن 5 to 6 منت پانچ کیجی پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بریڈ بندے کو آؤٹ کم بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ بریڈ لکھ لیں پیور بریڈ رکھیں اچھی بریڈ رکھیں تو وہ آپ کو کل کو آپ سے ایزلی سیل ہو جائے گی سر ان کی نیچر سیم ہوتی ہے یا پھر ڈیفرنٹ انوائیز سر ان کی سیم نیچر ہے سب ریبٹ کی ایک نیچر ہے ایک فیڈ ہے ٹھیک ہے جسٹ ان کی سائز شیپس اور ان چیزوں میں ڈیفرنس ہے باقی سب ایک ہی ہے اچھے سر اگر ان میں سے ارننگ کمانے کے طریقے کا آپ سے پوچھے جائیں سر ارننگ کمانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ کہ آپ ریبٹ کے بنیز لیں بریڈر کی جگہ بنیز لے لیں بنیز آپ کو کم کونٹ ایماؤنٹ میں ملیں گے اسے آپ تین چار ماہ تین مہینے تک وہ بریڈر ہو جاتے ہیں دیکھیں ہم دو منت کا بنیز دو منت کے بنیز سیل کرتے ہیں آفٹر فائیف منت یہ مطلب آفٹر فائیف منت مینز کہ جو کسٹمر ہم سے ریبٹ پرچیز کرتا ہے دو منت کا لیتا ہے وہ ثری منت بعد وہ فائیف منت کا ہو جاتا ہے تو وہ فائیف منت کے بعد جب اس سے بریڈ لے گا تو اس کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اچھے سر یہ بتائیے گا کہ ان کو فیڈ کیا کروا رہے ہیں اور کون کونسی چیز ان کو فیڈ کروا رہے ہیں سر اسے انہیں ریبٹس کو آپ گرین لوسن دے سکتے ہیں ڈرائی لوسن دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنی فیڈ بناتے ہیں جس میں باجرا جو مکئی کے دل گندم کا دل اور کالے چنے اور چوکھر یہ چیزیں مکس کر کہ ہم فیڈ بناتے ہیں جو ہم رات کو ان کے آگے ڈالتے ہیں اور دن کے ٹائم ہم سوکی ہے دیتے ہیں سوکی گھاس اور لوسن دیتے ہیں ڈرائی ہو گیا یہ گرین ہو گیا اچھے سر یہ بتائیے گا کہ ان کے مطلق یہ تو بتایا جاتا ہے کہ بہت ساری ارننگ ان میں ان میں مسائل کیا کیا ہیں یہ بتا دے ہیں سر سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں لائف سٹاک جو بھی ہوتا ہے اس میں ہمیشہ لاس تا بھی ہوتا ہے جب اس کی موٹیلٹی ہو جاتی ہے آپ اگر اس کی کیر نہیں کریں گے اس کے کوئی بیماری ہوگی کوئی بھی مسئلہ ہوگا آپ اسے پرپر ٹائم پر ٹریٹ نہیں کریں گے تو آپ کو پھر لاس ہو سکتے البتہ اگر یہ ریوٹ کوئی موٹیلٹی نہ ہو مرے نہ اس میں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی لاس نہیں ہوگا بس شرط ہے کہ آپ کے پاس پیور بریڈ ہے دیکھیں ریوٹ ہزار رپے کا پانچ سو رپے کا دیسی ریوٹ ہے یہ ریوٹ مہنگ ہے اس وجہ سے یہ اپنی بلڈ کی وجہ سے اپنی بریڈ کی وجہ سے یہ مہنگ ہے ٹھیک ہے اگر بریڈ پہ اور نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی بھی پرافٹ نہیں ہوگا بس یہ کہ آپ جہاں سے بھی لیں ہم سے لیتے ہیں ہم سے لیں اور کہیں سے لیتے ہیں جہاں سے بھی لیں آپ بریڈ کو سمجھ کے اور اس کو پیور مطلب ہنڈر پرسنٹ پیور بریڈ لیں سب جو آپ سے بریڈ خریدیں گے ان کے لیے کیا جعبت کیا مطلب اچھی چیز ہوگی کہ وہ آپ سے بریڈ خریدیں گے سب سے اچھی چیز تو یہی ہے کہ ہم اس سے بائی بیک بھی کریں گے سکسٹی پرسنٹ کے حساب سے مینز اگر آپ ہنڈر کی ہم سے چیز لیتے ہیں ہم سکسٹی پرسنٹ کے حساب سے آپ سے بائی بیک بھی کریں گے اور موجودہ وقت اگھر ریٹ انکریز ہو گیا دیکھیں ریوٹ کے ریٹ آپ ان ڈاون ہوتے رہتے ہیں اگر ریٹ انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم زیادہ ریٹ بھی اس سے واپس ليگ بیک کریں گے اگر ریٹ ڈکریز ہو گیا ہم کم ریٹ بھی اس سے ليگ کریں گے لیکن ہماری اپنی بریڈ ہم لیں گے باہر کی کوئی ریڈ ہم لاگیں بائی ہم اپنی بریڈ بائی کہتے ہیں اچھے سر یہ بتائیے گا کہ ان کی بریڈنگ کا کیا پروسس ہے سر بریڈنگ کا ایزی پروسس ہے بس آپ کیج دیں گے ٹھیک ہے اور ریویٹ کو نیسٹ بوکس دیں گے تو اس کی بریڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے فی میل کا آفر میٹنگ میل جب میٹ کر دیتے ہیں فی میل نا ٹھیک ہے تو اس کے آفر تھرٹی ڈیز فی میل بریڈ کر دیتی ہے یہ سال میں کتنی دفعہ بریڈنگ ہے بریڈ تو یہ زیادہ کر سکتی ہے لیکن فی میل کی ہیلتھ کو اس کے دیکھتے ہوئے نا آپ چار سے پائیں دفعہ بریڈ لے سکتے ہیں اچھے سر بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بہت شکریہ